موسیقی پس سلام علیکم تو آئیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی فلم کی جو مذہبی پس منظر میں بنائی گئی انیس سو ستاون میں چوبیسویں نمبر کی اس فلم کا نام تھا نور اسلام منگول دور کے پس منظر میں فلمائی جانے والی اس فلم کو لیبرٹی فلمز نے ریلیز کیا جس کے پروڈیوسر جے سی آنن تھے جبکہ اس کے ڈائریکٹر فلم سٹار نظیر احمد تھے جو اس سے پہلے پھیرے اور لارے جیسی مشہور فلموں کی ہدایتکاری اور ان میں اداکاری بھی کر چکے تھے اس فلم کی کہانی ارش لکھنمی نے تحریر کی جبکہ ڈائلاغ عزیز اسری نے لکھے یہ فلم مسود الرحمان نے اکس بند کی اور اس کی شوٹنگ لاہور اور کراچی جیسے دونوں بڑے شہروں میں کی گئی اس فلم میں سور لطا نے ہیروین اور درپن نے ہیرو کا رول نبھایا جبکہ ہدایتکار نظیر نے بھی اس فلم میں اداکاری کی اس کے اہم کرداروں میں آشا پوسلے، نائم حاشمی، مجید اور پندت شاہد کے نام نظر آتے ہیں اس فلم کی موسیقی کی تیاری میں کن لوگوں نے حصہ لیا؟ آئیے دیکھئے اس فلم میں شاعری کا کام تنویر نقوی جیسے امدہ شاعر نے سنبھالا جبکہ انہی کے ایک ساتھی شاعر اور فلم سٹار نائم حاشمی بھی ان کے ہمراہ تھے جنہوں نے پاکستانی فلمی سنت کی وہ مشہور و معروف نات تخلیق کی جو آج بھی روح کو منور کر دیتی ہے جس کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے سو کہیں جائے گا نہیں ان گیتوں اور نات کی دھنیں حسن لطیف نے ترتیب دیں اور گلوکاری کے لیے اس فلم میں زبیدہ خانم کوسر پروین سلیم رضا اور فضل حسین کو چنا گیا اس فلم میں گانوں کی کتنی تعداد تھی اور وہ کس کس نے گائے آئیے آپ کو بتاتے ہیں تو اس میں ٹوٹل چار گانیں اور ایک نات شامل تھی جن میں زبیدہ خانم کے دل کسی کو دیجئے دل کسی کا لیجئے میری نگاہوں نے چوما تیری نگاہوں کو ناظرین اس گانے کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ یہ گانا زبیدہ خانم نے گایا یا کوسر پروین نے گایا اگر آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا کوسر پروین کا گانا یا رب تیرے بندے جائیں کہاں سلیم رضا کا شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی جی ہاں یہ وہ مشہور نات ہے جو آج بھی بڑے ذوق و شوق سے پڑی جاتی ہے باوجود اس کے کہ سلیم رضا ایک پکے اور سچے مسیحی تھے شاہ مدینہ شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ لیکن انہوں نے جس دل سے جس خلوص سے اور جس محبت سے اس نات کو پڑھا اس نے اسے عمر کر دیا اور اس کے لیے میں سلیم رضا مرہوم کو پوری مسلمان قوم کی طرف سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ موسیقار حسن لطیف اور شاعر نعیم حاشمی بھی داد کے مستق ہیں جنہوں نے ہماری آنے والی نسل کے لیے ایسا شہکار تخلیق کیا اس کے علاوہ زبیدہ خانم اور فضل حسین کا دو گانہ پلکیں تو اٹھا نظریں تو ملا میں صدقے تیرے میری نگاہوں نے چوما پر مجھے شک ہے کہ وہ کو سر پروین کا ہے اگر آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس وارکس میں ضرور بتائیے گا یہ فلم یکم نومبر انیس ستاون بروز جمعہ کو نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی میں سلور جوبلی مکمل کی مگر لاہور میں آس درجے کا بزنس کر پائے جس کی وجہ سے سپر ہٹ تو نہ ہوئی لیکن انیس ستاون کی دوسری ہٹ فلم قرار پائے اور اگر لاہور میں یہ فلم سلور جوبلی نہ بھی کرتی اور ہٹ ہی ہو جاتی تو یقیناً یہ فلم سپر ہٹ کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتی لیکن لاہور کی آست پرفارمنس نے اس کو سپر ہٹ کی لائن میں نہیں لگنے دیا تو ناظرین یہ تھا فلم نور اسلام کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں اس فلم میں شامل اپنے کسی پسندیدہ اداکار اداکارہ گلوکار گلوکارہ موسیقار ایکسٹراز یا سٹوری کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس ووکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل کے لیے بہتری کا باعث ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ سا خیال رکھئے گا